بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے براہ راست میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین حاشمی ناظرین اس وقت میں تھانا رمنا کے علاقے جی لیمن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ آزاد کشمیر سے تلق رکھنے والی سائیکہ موجود ہیں سائیکہ کا کہنا ہے کہ اس کے خامند کو مختلف جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا ہے اور جبکہ اس وقت جو جروڈیکشن ہے جہاں پہ سائیکہ رہائش پذیر ہے یہ تھانا گولڑا کی ہے جبکہ ایک جو مخالفین تھے انہوں نے ایف آئی آر منشیات فروشی کی ان کے خامند کے اوپر تھانا گولڑا میں کرائی اس میں جب اس نے سائیکہ نے اپنے گھر کا سامان بیچ کے اپنے خامند کی زمانت کرائی تو مخالفین نے تھانا رمنا میں ان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر جو ہے وہ کرا دی اور گھر سے لے کے گئے اور کہا کہ یہ راستے میں آ رہے تھے تو ان کے پاس یہ منشیات برامد ہوئی ہے جبکہ یہ اکیلی عورت ہیں اور یہاں ان کو رات کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے اور ان سے اپنی نجائز خواہشات جو ہے ان کی تکمیل کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل ہم جانتے ہیں سائیکہ سے سائیکہ کیا کہیں گی یہ کیا سٹوری ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کیا کیا مشکلات ابھی دیکھیں آپ اسلام علیکم سر میں ازاد کشمیر سے گرانے والی ہوں جب سے یہاں پہ اپنے ہامند کے ساتھ ایک گھر میں ایک مطلب سلائی کرنے والی لڑکیوں عزت سے اپنی گھر بسانا چاہتی ہیں لیکن یہ لوگ مجھے ترہ ترہ سے ٹورچر کرتے ہیں کبھی پہلے تو گوڑلا والے میرے ایسمنٹ کو بلاتے ہیں کہ آپ آ جائے آپ کے دوستوں کی مطلب کہ ان کا زمانت کروالے جب وہ جاتے ہیں ان کے دوستوں کو چھوٹ دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر یارہ سو گرام چرس ڈالی جاتی ہے جبکہ وہ کوئی بھی نشہ نہیں کرتے بے شک ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آپ لوگ اور دوسری بار ابھی اس دن ان کو لے کے گئے پھر آگے مجھے لے کے چلے گئے مجھے لے کے گئے میں نے اپنے وکیل کو بلایا وکیل صاحب نے کہا کہ بھئی اس کو کیوں لے کے آئے ہیں آپ لوگ مجھے بھیئی دیا کہ آپ پچاس ہزار رپیا دو میرا فون رکھ لیا پھر کہتے ہیں اس کا فون چوری کا ہے میں نے کہا میں جان سے لیا میں آپ کو ہاں تک لے جاتی ہوں تو یہ لوگ میرے مطلب کہ کوئی بھی بات نہیں سننے کو تیار ہوئے اور بینہ وردی کے یہ لوگ ہمارے گھر میں گس آتے ہیں میں الکیلی لڑکیوں ترہ ترہ سے ہمیں گالیاں دیتے ہیں زلیل کرتے ہیں خانے میں جاؤ تب بھی اس دن میرے ہیسمنٹ کو لے کے گئے جب گھر سے رات ساڑے داش یارہ کے درمیان تقریبا اور ایک گاڑی تھی سیول وائٹ والی اور ایک ڈالا تھا اس کو لے کے یہاں سے گئے پوری دنیا کے سامنے اور انہوں نے باہر جا کے اس کے اوپر منچیار ڈال دی ہے مجھے کہتے ہیں اپنے ہیسمنٹ کو چھوڑ دو اور ہماری اپنی خواہشات کے لیے میرے ہیسمنٹ کو طرح طرح سے ٹورچر کیا جا رہا ہے اور ابھی کتنے دنوں سے وہ جیل میں ہے اور کوئی بھی میں ہر ایک دروازہ میں نے قانون کا کھٹکایا اگر کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پلیس آپ لوگ میری مدد کریں میں اپنے گھر کا سمان تک بھیج دیا ہوئے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے ابھی میں آپ کے سامنے یہاں پر نو سال سے رہتی ہوں ایسا کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے کسی بھی چیز سے اگر ایسا ہوتا تو کیا نو سال سے ہم مخشید کے ساتھ گھر ہے ہمیں کوئی رہنے دیتا گھر میں اور آپ لوگوں سے بس میں ابھی اتنا تانگ آ چکیوں کہ میں ابھی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی کال میرے اس بنائے اور اتنی شدت سے وہ ان کی اتنی طبیعت خرابتی ہے اور کسی نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کیا سب کے اگر میں نے ہاتھ جوڑے سب کے گھر میں گئی پر کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ ہمارا گوڑلہ تھانا گوڑلہ میں بنتا ہے تو یہ رمنا والے لے کے چلے گئے اور دو دن تک غائب رکھا میرے اس وین پر تشدد کیا پشلی دفعہ جب گوڑلے والوں نے بلایا بلا کے اس پر پرچہ دے دیا اور انہوں نے بھی یکم کو بلائے تین تاریخ کو پرچہ دیا اور پانچ تاریخ جج کے پیش کیے گئے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پلیس ہمار مدد سے مجھے یہ بتائیں یہ کون ہے مخالفین آپ کے بس سر یہی کوئی ابھی میں نام تو سب کے نہیں جانتی نہ بتا سکتی ہوں آپ کو کیونکہ مجھے ترہ ترہ سے ویسے بھی دھمکییں دے رہے ہیں کہ آپ کو مار دیں گے آپ کیسپینٹ کو اندر زلیل کریں گے یہ وہ میں ان کے نام نہیں لے سکتی ہے یہ عام آدمی ہے یا ملازم ہے گورنمنٹ کے کچھ عام ہیں اور کچھ ملازم ہیں ملازم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو عام ہیں اور کچھ ملازم ہیں جو دو میں جن کو نامی نیٹ جانتی ہوں اور دو باقی جو لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں ان کو میں نہیں جانتی نہ انہیں وردی پہنی ہوتی ہے نہ ان کے ساتھ گریفتاری ورنٹ ہوتا ہے بس گھر میں گھس آتی ہیں اور میں اس میں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں میری وجہ سے ان کے اوپر تشہدت ہو رہا ہے ان کو ترہ ترہ سے ٹورچر کیا جا رہا ہے ابھی تو میرے پاس کوئی بھی ایسا وسائل نہیں ہے کہ میں تن پہ پینے کپڑے ہی بچے ہیں اور تو کچھ نہیں بچا جو میں بیچ کے ان کو نکال لوں میں وہ وکیلوں کو پیسے دے دے کے تھاگ گئی ہوں ابھی میں اس پاس تو کوئی بھی حال نہیں ہے آپ لوگ خود ہی مجبتاد میں کیا کروں آپ کے خامد کیا کرتے ہیں کہاں سے ان کا تعلق ہے میہو والی سے ان کا تعلق ہے اور سیول انجینئر ہیں وہ ڈگرییں لے ہوئی ہیں انہوں نے چار اور گھر والوں کے خلاف جا کے انہوں نے میرے سے شادی کیے تو اس وجہ سے ہمیں گھر والے بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ بیلڈنگ کا کام کرتے ہیں بیلڈنگ توڑتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا شادی کرنا جرم بن گیا ہے آپ کے خامد کا بھی اور آپ کا بھی اسی وجہ سے یہاں کے لوگ بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پیچھے آپ کے ہزمنٹ کے جو والدین ہیں وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں جی بالکل وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں یہاں کے لوگ ہمیں اس طرح سے زلیل نہیں کرتے اس طرح سے تنگ کرتے رات کو میرے گھر کے لائٹے توڑ دیتے میرے ایسمنٹ کو اندر لے کے اندر بھیجوا دیا ہوا ہے منچیات ڈال کے جبکہ وہ سازہ سگرٹ تک نہیں پیتے تو وہ ہیروین کیسے بیج سکتے ہیں آپ خود سوچ لیں پڑھا لکھا انسان ہے جیسا کام کر سکے گا کیا وہ بھی ساڑھا بارہ سو گرام جبکہ ہم رینٹ پہ رہتے ہیں دو مینے کا رینٹ بھی نہیں دیا ہم نے ابھی تک جب سے کرونا سٹارٹ ہوئے تو ان کا کام بھی نہیں ہے ہم لوگ مرستہ مر کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں بے شک ہماری جاجمیت کی جائے ناظرین جیسا کہ آپ نے سائکہ کی بات ہی سنی یہ وہ ایف آئی آر ہیں جو ان کے خامد کے اوپر کرائے گئی ہیں اور یہ ایف آئی آر جو ہیں یہ جالی ایف آئی آر ہیں سائکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف مخالفین نے اپنی نجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے مجھے زیر کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا ہوا ہے یہ اکیلی یہاں پہ رہتی ہیں اب ان کے خامد آج کل جیل میں ہیں جب زلزل آیا تھا تو اس وقت یہ اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی آزاد کشمیر سے اور نو سال اس وقت ان کی عمر تھی اور اب یہ بہت زیادہ آہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں جس میں سب سے بڑی مشکلات ان کے ساتھ جو یہ ہیں کہ یہاں پر جو مافیا ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے اور ترہ ترہ سے ان کے خامد کو تنگ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی ہر وہ بات مانیں کہ جو غیر شرعی ہے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو بیر آست آپ فاقیدار الحکومت اسلام آباد سے دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ اپنے حوست سید محمد یاسین آشمی کو ایم ایم نیوز اسلام آباد سے اجازت دیجئے اپنا بہت سر خیال رکھیے گا اللہ شبانہ تعالی آپ کا نگمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ